اور اس یودھ کے بیچ قادرف نے الگ مورچہ کھول دیا قادرف اب اپنی ایک نئی پرائیوٹ آرمی بنانا چاہتا ہے قادرف کا یہ فیصلہ اب پتن کے لیے بہت بڑی مصیبت بن سکتا ہے ایسے میں پتن آخر کیا کریں گے اس سوال پر اب سب ہی کی نگاہیں سکھی ہوئی قادرف باقی ہو گیا ہے قادرف بگڑ چکا ہے قادرف نے ٹھان لیا ہے کہ وہ پتن کو برباد کر دے گا موسکو میں قادرف کو لے کر بڑا خوف پیدا ہو گیا ہے کیونکہ رمضان قادرف نے رکھ دی ہے نئی ساجش کی بنیاد چنگ کے دوران قادرف نے کر دیا ہے بڑا اعلان قادرف بگڑا تو پتن کے سپیشل آپریشن کو ہی ختم کر دے گا کیونکہ اب قادرف کے چھے چن لڑا کے کریں گے ویگنر گروپ سے مخابلہ پتن کا وفادار کہا جانے والا قادرف بنانے جا رہا ہے پرائیویٹ آرمی پتن کے خاصم خاص چیچن کمانڈر رمضان قادرف نے ایک ایسا اعلان کیا ہے جسے سن کر موسکو بھی ہل گیا قادرف نے کہا ہے کہ وہی اوکرین جنگ ختم ہونے کے بعد ایک پرائیویٹ آرمی کمپنی بنائے گا جو ہوں بہوں ویگنر گروپ کی درج پر بنے گی قادرف نے یہ بھی کہا ہے کہ پرائیویٹ آرمی بنانے کے بعد چیچن کمانڈر رمضان قادرف کے اعلان کے مطابق ہم وشواس سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ویگنر نے سین درشتی سے اپنی کشمتہ دکھائی ہے اور اس طرح کی نیجی سین کمپنیوں کی ضرورت ہے یا نہیں اس بارے میں چرچہ کے تحت ایک ریکھا کھیچی ہے جب راج کے لیے میری سیوا پوری ہو جائے گی تو میں اپنے بھائی یوگینی پیروگزن کے ساتھ کمپیٹیشن کرنے اور ایک نیجی سین کمپنی بنانے کی گمبھیرتہ سے یوجنا بنا رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کام کرے گا آپ کو یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ایک آنکڑے کے مطابق ویگنر گروپ میں پچاس ہزار بھاڑے کسینک ہیں یوکرین کے علاوہ ویگنر گروپ کے لڑا کے سیریا اور افریقہ میں یوکرین جنگ میں رمضان کادیرف کے چیچن لڑا کے ہی نہیں بلکہ ویگنر گروپ کے بھاڑے کے سینک بھی شامل ہے اور جس طرح سے یوکرین جنگ میں وہ روسی فوج کی تولنا میں یوکرین کی سینہ پر حملے کر رہے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے راج شبتی پتن بھی خوش ہیں چیچن کمانڈر رمضان کادیرف اور ویگنر گروپ کے مالک یوکین پیروگزن دونوں ہی راج شبتی پتن کے کٹر سمرتھک مانے جاتے ہیں اتنا ہی نہیں رمضان کادیرف تو یوکرین ید کو جہاد تک قرار دیتے ہوئے دنیا بھر کے مسلم سمودائے کو یوکرین جنگ میں شامل ہونے کی اپیل تک کر چکا ہے تیلی گرام پر دیئے اپنے بیان میں رمضان کادیرف یہ بھی اعلان کر چکا ہے کہ خیرسون اور زپورزیا ہی نہیں بلکہ کیل، خارکیل اور اوڈیسہ سمیت تمام یوکرین پر صرف اور صرف روس کا حق ہے اور وہ یوکرین پر کسی بھی قیمت پر قبضہ کر لے گا موسیقی رمضان کادیرف روس کے راشعبتی ولادیمیر پوتن کا وہ وفادار ہے جو ان کے ایک اشارے پر خون کی ندیاں بہا دیتا ہے اور اس وقت وہ یوکرین جنگ میں بھی یہی کر رہا ہے صرف اتنا ہی نہیں راشعبتی پوتن کو خوش کرنے کے لیے کادیرف یوکرین جنگ میں اپنے تین بیٹوں کو بھی اتار چکا ہے لیکن دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ راشعبتی پوتن کو خوش کرنے کے پیچھے رمضان کا ایک بڑا مقصد چھپا ہے اور اس راز کو کسی اور نے نہیں بلکہ روس کی خوشیا ایجنسی فس بی کے ایک ایجنٹ نے ہی کھولا ہے فس بی کے اس ایجنٹ نے ولادیمیر آس کچن کو چار مارچ سے لے کر سترہ مارچ 2022 کے درمیان ایک نہیں بلکہ کئی ای میل بھیجے ولادیمیر آس شکن کو راشعبتی پوتن کا ویروت کرنے کے چلتے اور اپنے پریوار کی جان بچانے کے لیے 2021 میں روس چھوڑنا پڑا تھا فلحال آس چھکن اپنے پریوار کے ساتھ فرانس میں رہتے ہیں نیوز ویک میں چھپی ریپورٹ کے مطابق ولادیمیر آس کچھکن کو 12 اپریل 2022 کو بھیجی اپنی 16 ای میل میں ایجنٹ ونڈ آف چینج نے کادرف کے بارے میں بھی بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے